ناظرین یہ جو آپ کو دکھایا گیا یہ ہماری ہیلتھ کے حالات ہیں کہ ایک شخص جو شکل سے ڈاکٹر نہیں لگتا اور جس سے پوچھا گیا تو اس نے میٹرک بتایا اور میرے جو تجربے کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ شخص میٹرک پاس بھی نہیں ہو سکتا جو کہ ڈینٹل کلینک کھول کر بیٹا ہوا ہے اور آپ اس کا بیٹنا دیکھیں ان کا نظام دیکھیں ان کے اوزار دیکھیں ان کے آلات دیکھیں جن سے یہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں خدارہ عوام اس سے ہوشیار رہے عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو اوزار ہمارے استعمال کر رہے ہیں موہ کے اندر دانتوں کو نکالنے کے لیے ہمارے جسم میں اس سے کینسر ٹی بی پھیلتی ہے اس سے علاج نہیں ہوتا اس سے ان کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی الٹا یہ لوگ حراب ہو رہے ہیں تو خدارہ کم از کم علاج کروانے سے پہلے یہ نہ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر مجھ سے تیس روپے لے رہا ہے اور ایک ڈاکٹر چار سو لے رہا ہے چار سو سے بڑھ کر آپ کی جان ہے اور سرکاری ہسپیل موجود ہیں وہاں پہ آپ کو اچھے سے اچھا پڑا لکھا عملہ ملتا ہے کوالیفائی ڈاکٹر ملتے ہیں خدارہ ان جلادوں سے ہٹ کر ڈاکٹروں کے پاس جا کے اپنا علاج کروائیں آپ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں سسٹ کمپین یا کوئی میڈسن ہوں گائی آپ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں یا اگر سے میڈسن ہوں گائی میڈسن ہوں گائی میڈسن نہیں میڈییار کونسل سے کچھ میہمان آیا ہے وائد نیل وائدن وائد نیل وائد نیل اچھا آپ پی فائیر ہوئی ہے یا رکھا اور چھوڑ دیا مجھے تو یہ پتہ جلا کہ آپ پیف ایر نہیں ہوئی ہاں نہیں ہوئی پہلے والا جو اوقات پر وہ کیا نام اس کا جو پیسے آپ سے لے کے جاتا ہوں علی علی نام کتنے 20 روپے ہیں بھئی آپ پرچی کے جی کتنے پیسے ہیں پرچی دکھائیے گا مجھے پرچی دکھائیں مجھے نیچے اترو نیچے اترو آپ 20 روپے کیوں لے رہے ہیں پرچی کے بھائی آپ 20 روپے کیوں لے رہے ہیں پرچی کے جی آپ پرچی کے 20 روپے کیوں لے رہے ہیں جی ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پروگرام میں فوکس دیا جاتا ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن پہ تو ہمارے ساتھ آج بات ہوئی ڈاکٹر سیما عارف کی تو اس میں ایک بڑی عجیب سی چیز ہمیں ملی جو ہمارے پروگرام میں بلکل فوکس کر رہی ہے کہ انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہواتین کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس طرف بھی گوھر کیا جائے بات کرتے ہیں ڈاکٹر سیما عارف سے اور ان کے حیالات کو صرف آپ نے سننا نہیں ہے کوشش کر کے اس پر عمل بھی کرنا ہے جو آج کی بیٹی کل کی ماں پر وہ بات کر رہی ہیں اس پر تھوڑا سا فوکس کریں سنیں اور بات کو سمجھیں اور اپنی اولاد کو کل کی ماں سمجھ کے ان کی حدمت کریں کہ ہمارا کل ان سے روشن ہونا ہے ہمارے بچوں کا مستقبل اپنی ماں کی گود میں بنتا ہے ایک اچھی بیٹی اچھی بیوی اور اچھی ماں بنتا ہے شادی غزائی کلت کی بجا سے میل نیوٹریشن کا شکار ہے وہ آئندہ پچاس سال تک بھی سہتمند بچے نہیں پیدا کر سکتی ملارا اور رومی فرماتے ہیں کہ جو حلال رزق ہے وہ ہی تمہارے اندر مور پیدا کرے گا روشنی انلائٹن کرے گا اور جو حرام ہیں وہ سوائے گوبر کے اور کوئی چیز پیدا نہیں کریں تین ماہوے ٹوماٹر مولیاں مغاجرے کاش کر کے فوراں کھا کے اور ڈکار ماتنے والی سوچ سے نکل آئے اگر آپ کو چینج جائیے انڈیجنس آپ کے ریسورسز کو استعمال کریں انڈیجنس نالج کو استعمال کریں ان لوگوں کو سامنے لائیں جن کے پاس ٹیسٹ نالج ہے ایکسپلیسٹ نالج ہے یہاں کے لوگ جو ان کے لیے کام کریں ابھی جیسے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہے اس میں سارے لوگ چھے لوگ لامس کے رکھ لی ہیں اب لامس کے لوگوں کو کیا پتہ پبلک سکول کی کیا پرابلمز ہیں انہوں نے کام کرنا ہے پھر ہوں اس کے یو اینوں کے اور ان کے فانٹس کے اوپر اور ان کی ان چیزوں پر تو وہ بھی ایجنڈا لائیں گے وہاں پر موجود ہے وہ آپ کے ہاں تو ہے ہی نہیں آپ کو تو ابھی اقبال کو سمجھنے کے لیے پچاس نال اور چاہیے جس انٹیلیکچول لیول پہ آپ ہیں اور جس قسم کی موریلٹی کا ہم جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی نوجوار نسل سے یہ وہ وہ انٹیلیکچول کے انٹیلیکٹ کے بغیر نہیں آسکتی پہلے آپ کو ایک انٹیلیکچول جو وہ کول برگ کی تھیری ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ پہلے ہمیں انٹیلیجنس کو نرچر کرنا پڑتا ہے وہ انٹیلیجنس جب نرچر کہاں گئی اتنے دن کیوں اتنا لیٹ ہوا اس کا کوئی جواب تو ملے گا اور جو جواب ملے گا وہ جناب کی حدمت میں اگلے پروگرام میں ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے چلتے ہیں اور آپ کو ایک چیز جو بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے رک جائیں رکھ کر سوچیں کہ ہم کہیں غلط تو نہیں کوئی جرم دیکھ کر ہم ہموش تو نہیں ہو رہے کسی جرم کرنے والے کی ہم سپورٹ تو نہیں کر رہے پشت پناہی تو نہیں کر رہے کم از کم ان چیزوں سے بچیں تاکہ جب ہم اپنے ضمیر کو اپنے گریبان کو جھانکیں تو ہم مطمن ہو ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہ کرے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ نہیں جلا پائے اپنے حصے کا چراغ جلانے سے بلکل نہ رکھیں کوئی قیامت آپ کو نہیں روک سکتی اگر ایک کرکٹر جس کو کل مزاہ اڑا جاتا تھا کھیل بنایا جاتا تھا آپ کا وزیراعظم بن سکتا ہے اقتدار میں آ سکتا ہے تو آپ کی آواز کوئی دور نہیں کہ اٹھے اور اٹھ کے ایک طفان برپا کر دے ان ظالموں کے لیے اور ان مظلوموں کی آہ و پکار کو آلہ حکام تک لے جائے اور ان کو ان کا حق مل جائے ہو سکتے آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے میرے ساتھ ساتھ دیجئے کم از کم جرائم کو اگر آپ روک نہیں سکتے تو میرے ان نمبرز پہ کال کر کے مجھے آپ ان فارم کریں تاکہ آپ کے علاقے میں ہونے بارے جرائم کو کنٹرول کیا جائے مطلقہ ڈپارٹمنٹس کو آگاہ کیا جائے یہ ہوتا رہے گا جو آج میرے ساتھ ہوا جو میں نے کیا اور ڈپارٹمنٹ نے کوئی عمل نہیں لیا ایسا نہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا اس کا حل نکلے گا اس کے لئے ہم آواز اتھا رہے ہیں اس کا حل نکلے گا آپ نے رکھنا نہیں اور جھکنا نہیں آپ کا ہوسٹ اربان بھٹ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ آپ